کہ انڈیا اب ایک اور نیوکلئر پاورڈ سممرین جو ہے وہ لینے جا رہا ہے ان ارب ڈالر کے ڈرونز خریدنے جا رہا ہے کل ملا کر تیس ڈرونز عام ڈرونز خریدے جائیں گے جن کا مختلف مقاصد کے لیے جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے اٹیک کے لیے جاسوسی کے لیے انٹیلیجنس گیدرنگ کے لیے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے جو چیف ہیں جو کمپنی یہ بناتی ہے اس کے جو چیف ہیں وہ بھی انڈیان اوریجن کے ہی ہیں تو ان سے بھی لمبی بات ہوئی تھی پرائیم نیسٹر مودی کے اور انہ نے یہ بولا تھا کہ ہماری کمپنی انڈیا میں ہی منفیکچرنگ یونٹ لگا سکتی ہے ہم انڈیا میں ہی منفیکچر کر سکتے ہیں وہ میزائل دیفنس سسٹم ایس فائی ففٹی جو کہ ابھی انسپشن کی سٹیج میں ہے جس کا صرف ابھی آئیڈیا کنسیف کیا گیا اور اس کے اوپر ابھی عمل درامت کا آغاز اس کی منفیکچرنگ کا آغاز نہیں کیا گیا وہ بھی بیچنا چاہتے ہیں یہ انڈیا کو انڈیا نے کہ دو ہزار پچیس چھبیس میں روس ان کو ایک اور آئینس چکرہ تھری کے نام سے نیوکلئر پاورڈ یعنی کہ ایٹمی طبانائی سے چلنے والی سبمرین یعنی کہ آپ دوز فراہم کرے گا اس کے آنے میں ابھی وقت ہے مودی ہے وہ تقریباً تھری بلین ڈالر کا کانٹریکٹ کر رہے ہیں تیس ڈرونز کے لیے دو ایسے کورس ٹرائک گروپس تشکیل دینا چاہتا ہے جس میں ان کے پاس ائرکرافٹ کیریئرز ہوں اور اس کے ساتھ ان کی نیوکلئر پاورڈ سبمرین چل سکیں اس میں لانگ رینج میزائلز شامل ہیں اس میں میزائل دیفنس سسٹم شامل ہے اس میں فائٹر جیٹس شامل ہیں اور اس میں اسالٹ رائفلز اور اپنی آرم فورسز کی موڈرنائزیشن کے لیے مختلف قسم کا ایکوپمنٹ شامل ہے تو یہ تو ہے وہ تفصیل جو کہ انڈین میڈیا چھاپ رہا ہے کہ یہ شکاری ولادمر پٹن کیا کرنے آ رہے ہیں انڈیا یہ ظاہرہ کے اگلے بیس دنوں میں چھے یا سات دسمبر کا کہا جا رہا ہے کہ روس کے صدر لینڈ کریں گے نئی دلی میں ایک دن کا دورہ ہوگا اور یہ ڈیلز اس سے پہلے ہی فائنلائز کر لی جائیں گے جب ٹو پلس ٹو ڈائلوگ ہوگا روس اور انڈیا کے درمیان دونوں ممالک کے وزراء دفاع اور وزراء خارجہ بیٹھ کر ان ڈیلز کو فائنلائز کریں گے جن پر دستخط کیے جائیں گے ولادمر پٹن کے دورے کے دوران بات یہ ہے کہ انڈیا جو ہے اگر وہ بیپاری جو کاروبار کرنے والا ہے وہ کاروبار نہیں کرے گا تو پھر کیا کرے گا اگر روس اربو ڈالرز حاصل کر سکتا ہے تو پھر امریکہ کس طرح پیچھے رہ سکتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ویسے بھی ان کے درمیان لیموہ بیکا کمکاسا یہ دفاعی معاہدیں موجود ہیں اسی طریقے سے جو امریکن مختلف ملٹری گئر ہے ایکوپمنٹ ہے وہ انڈیا خریدتا ہے تو اب خبر ہے دی ہندو کی گزشتہ روز سترہ نومبر کی خبر ہے ہندو کہتا ہے ہندو کہتا ہے کہ انڈیا سیٹ ٹو سیل تھری بلین پریڈیٹر ڈرون ڈیل وید یو ایس انڈیا جو ہے وہ بالکل آخری مرحلے میں پہنچ چکا ہے تین ارب ڈالر کے ڈرونز خریدنے جا رہا ہے کل ملا کر تیس ڈرونز آم ڈرونز خریدے جائیں گے جنہوں ڈیفنس ایکوزیشن کاؤنسل ہے اس میں اگلے چند ہی ہفتوں میں اس ڈیفنس ڈیل کو پیش کر دیا جائے گا اور وہاں سے اس کو کلیر کروانے کے بعد پرائم منسٹر نرندر موڈی کی صدارت میں ہونے والے کابینہ کمیٹی میں جو سیکیورٹی کے حوالے سے جس کا انعقاد کیا جاتا ہے اس میں اس کو اپروو کروا لیا جائے گا نرندر موڈی ہے وہ تقریباً 3 بلین ڈالر کا کانٹریکٹ کر رہے ہیں تیس ڈرونز کے لیے امریکہ کے ساتھ یہ انٹیلیجنس پرپوزز کے لیے سرویلنس کے لیے اور بہت ساری چیزوں کے لیے استعمال کیے جائیں گے ابھی اگر دیکھا جائے میں ایک ریپورٹ دیکھ رہا تھا سپری کی اس میں یہ آ رہا تھا کہ جو دنیا کی جو ٹوٹل ڈرون سیل ہے اس میں انڈیا جو ہے وہ تھرڈ لارجسٹ ایمپورٹر ہے یو ایویز کا انمنٹ ایریل وہیکل جو ہیں جو ملٹری گریٹ جو انہوں آپ بولتے ہیں جو آم ڈرونز ہیں انڈیا ان کا تھرڈ لارجسٹ ایمپورٹر ہے اپنے ویپنز پر اپنے ڈیفنس پر ایکسپینڈیچر کرنا پڑے گا اور دیریز لائکلی پوسیبیلیٹی کہ انڈیا اگلے بجٹ میں اپنا ڈیفنس بڑھا دے اپنا بڑھا دے تقریبا جس طرح میں نے کہا کہ انڈیجنیزیشن کی طرف وہ زیادہ آگئے ہیں بلے اسرائیل ہو فرانس ہو یوکے ہو امریکہ ہو لکٹ مارٹن ہو جو بھی کمپنیز دنیا کی ہیں وہ ساری انڈیا آنے کو تیار ہیں خطے میں آئندہ آنے والے دنوں میں ایک آمز ریسز یو ضرور شروع ہوگی تو ہم شاید ایک اچھے جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی پر کام کر سکیں گے ادھر وائز یہ پھر ہوگا کہ ہم ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے مزید چائنہ کے اوپر اور آپ کو پتا چائنیز بڑے سمارٹ ہیں they will not help پاکستان یہ جو ڈرون ہے یہ ستائیس گھنٹے تک لگاتار فلائے کر سکتا ہے ستائیس گھنٹے تک لگاتار فلائے کر سکتا ہے پچاس ہزار فیٹ کی اونچائی پر آپریشنز کر دے سکتا ہے راکی سینک کو پتا چل گیا تھا کہ جب یہ ڈرون آتا ہے تو آپ سفیج جنڈا ہلا دیجئے تو وہ ہمارا سرینڈر کروا دیں گے اتنا پاورفل کیامرہ کہ اوپر سے ایک اراکی سینک سفیج جنڈا ہلا دکھ جاتا تھا انہیں اتنا قابل یہ ڈرون ہے اور اتنے قابل اس کے کیامرے ہیں لانگ رینج سرویلنس کے لیے یوز ہوتا ہے اور پریسیزن سٹائز کے لیے یوز ہوتا ہے اس کی جو ٹارگٹ ہے بلکل ایکزیک لوکیشن پہ ہٹ مارتا ہے اور تو پرائم نیسٹر موڈی نے یہ سپیشلی بات کی وہاں پہ کہ بھائی یہ ڈرون سمجھے ہیں اس کمپنی کے جو چیف ہیں جو کمپنی یہ بناتی ہے اس کے جو چیف ہیں وہ بھی انڈین اوریجن کے ہی ہیں تو ان سے بھی لمبی بات ہوئی تھی پرائم نیسٹر موڈی کے اور انہ نے یہ بولا تھا کہ ہماری کمپنی انڈیا میں ہی منیفیکچرنگ یونٹ لگا سکتی ہے ہم انڈیا میں ہی منیفیکچر کر سکتے ہیں روس نے خود اپنی ایک سیٹلائٹ کو تباہ کیا ہے دنیا کے چار ممالک ہیں جن کے پاس نون کیپیلٹی موجود ہے انٹی سیٹلائٹ ویپنز کے ان میں امریکہ شامل ہے روس شامل ہے چین شامل ہے اور ہمارا پروسی ملک انڈیا بھی شامل ہے دوزار انیس میں انڈیا نے دوزار دس میں اس پروگرام کا آغاز کیا تھا پاکستان اور چین کی افواج کی نقل و حرکت کے حوالے سے امریکہ نے اور روس نے بھی انڈیا کے اس ٹیسٹ کے اوپر اتنا زیادہ اعتراض نہیں کیا روس نے میزائل تجربے میں اپنی ہی سیٹلائٹ تباہ کر دی روس نے جی ایک میزائل تجربہ کیا ہے خلائی جہازوں کو مارنے کے لیے اور ایڈواز تریب روس نے میزائل بنائی انہیں آپ کو پتہ ہے اور یہ چوتھا تجربہ تھا روس کا لیکن ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا ممالک مختلف مقاصد کے لیے ان سیٹلائٹ کو استعمال کرتے ہیں اس کے فوجی یعنی کہ ملٹری مقاصد بھی موجود ہیں بہت سارے ممالک ہیں جو اپنے ڈیفنس کے لیے اپنے دفاع کے لیے ان سیٹلائٹ سے ملنے والے ڈیٹا کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنے دفاع کے لیے بھی اور اٹیک کرنے کے لیے بھی ممکنہ طور پر امریکہ نے پوری دنیا میں مختلف لوکیشنز کی سیرویلنس کے لیے سیٹلائٹ چھوڑی ہوئی ہیں ایسی طرح روس ہے چین ہے ایون انڈیا سمیت مختلف ممالک جنہوں نے مختلف پرپسز کے لیے سیٹلائٹ خلا میں چھوڑی ہوئی ہیں اس نے ایک میزائل انٹی سیٹلائٹ میزائل جس کو آپ ڈیریکٹ اسینٹ یعنی کہ زمین سے فضا میں خلا میں بلکہ مار کرنے والا میزائل داغا اس سیٹلائٹ کی طرف ویسے بھی یہ ناکارہ ہو چکی تھی اور اس سیٹلائٹ کو ڈی اے اے سیٹ میزائل کے ذریعے تباہ کر دیا مزید بڑھ جائے گی اس وقت دنیا کے چار ممالک ہیں جن کے پاس نون کیپیبلیٹی موجود ہے انٹی سیٹلائٹ ویپنز کے ان میں امریکہ خود بھی شامل ہے اگرچہ امریکہ کس طریقے سے سٹرانگلی ریاکٹ کر رہا ہے لیکن ان میں امریکہ شامل ہے روس شامل ہے چین شامل ہے اور ہمارا پروسی ملک انڈیا بھی شامل ہے دوزار انیس میں انڈیا نے دوزار دس میں اس پروگرام کا آغاز کیا تھا اور دوزار انیس میں انہوں نے شکتی مشن نامی ایک مشن جو ہے اس کا آغاز کیا اور اپنی ہی ایک سیٹلائٹ کو بھیج کر پھر اس سیٹلائٹ کو نشانہ بنایا گیا اس کا بھی ڈیبری جو ہے جو اس کا ملبہ ہے اس کے حوالے سے بہت سارے ممالک نے خدشات کا اظہار کیا لیکن انٹرسٹنگلی اس وقت امریکہ نے اس کے اوپر کچھ اٹیک کی کیپیبلیٹی کو انہینس کرنے کے لیے اور اپنی طرف آنے والے جو مختلف بیلیسٹک میزائلز ہیں اور دیگر لڑاکہ تیارے ہیں اس کے لیے ان سیٹلائٹ کا استعمال اس کی ٹریکنگ کے لیے اس کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور ایمن جس طریقے سے بیسک ایکسینج ان کوپریشن اگریمنٹ موجود ہے امریکہ اور انڈیا کے درمیان ان کو جو ریل ٹائم سیٹلائٹ امیجری انڈیا کو فراہم کرتا ہے امریکہ جس وقت یہ سارا معاملہ ہوا اب روس جو ہے اس کے ظاہر ہے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اس وقت جو محول چل رہا ہے کہ روس کی امریکہ کے ساتھ ٹینشن بہت بڑی ہوئی ہے یوکرائن کے معاملے پر اور دیگر عالمی محاضر پر معاملات امریکہ اور روس کے درمیان کشمکش جو ہے وہ تو کئی دہائیوں سے جاری ہے لیکن اس ڈیولپمنٹ نے ایک بات بتا دی کہ روس کے پاس یہ کیپیبلیٹی موجود ہے اور ایڈوانس تری روس نے میزائل بنائی ہوئی آپ کو پتہ ہے اور یہ چوتھا تجربہ تھا روس کا لیکن ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا بہت بڑا حادثہ ہو گیا اور اسے بہت بڑے پیمانے پر تباہی آئی ہے روس نے جب میزائل تجربہ کیا تو روس کی اپنی ہی سیٹلائٹ ہے اب میزائل روس کی مدار کے اندر گھونٹی ہوئی سیٹلائٹ سے ٹکراتا ہے اب یہ نہیں کہ سیٹلائٹ سے ٹکر آ گیا اور سیٹلائٹ تباہ ہو گئی ہے تو کہانی ختم مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب خلا کے اندر اس پیمانے پر تباہی آتی ہے تو اس کے جو ملبع ہوتا ہے اس کے اثرات دنیا پر بھی مرتب ہوتے ہیں اور اس مدار کے اندر اس مدار کے اندر اس ایریا کے اندر جو سیٹلائٹ گھوم رہی ہوتی ہے جو لنکن جو کہ وزیر خارجہ امریکہ کے انہوں نے بھی انتہائی سکت الفاظ استعمال کیے ہیں اور انتہائی سکت انہوں نے دھمکیاں بھی روس کو دی ہیں جسے لگتا ہے کہ جو بائٹن جو نیند میں ہر وقت سوئی رہتی ہیں اب جال چکے ہیں اور اب انہوں نے دھمکیاں دینے